اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ڈاکٹر آمیر سولگی ہے میں ایک اورثوپیڈک سرجن ہوں جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ How to use a treadmill treadmill use کرنے کا proper way کہا ہے جب ہم میں سے کوئی بھی بندہ transformation کا سوچتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز اس کے mind میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈائٹ پلان پھر ایک اچھے جیم کی ممبرشپ جیسے ہی آپ جیم کی ممبرشپ لے لیتے ہیں تو جیم میں داخل ہوتے ساتھ پہلی چیز جس کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے وہ ہوتی ہے یہ treadmill machine treadmill machine جو ہے وہ ہر بندہ جیم میں آنے کے بعد پہلے پہ اپنا پہلا قدم اسی پر رکھتا ہے اور یہی سے اس کی پہلی گلتی شروع ہوتی ہے treadmill machine میں normally آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں treadmill machine use کرتے ہیں وہ ایک horizontal plane میں treadmill machine ہوتی ہے اسی کو بھی وہ use کرتے ہیں same اسی pace پہ چلتے ہیں ایسا نہیں کہ ایسے وہ اپنی calories burn نہیں کرتے they do burn their calories but that is not an effective way to burn their calories ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کے treadmill use کرنے کا proper way کیا ہے سب سے پہلے آپ treadmill machine پہ آجیں آگے اپنے پہنوں یوں سائیڈوں پہ رکھ لیں اور اس کے بعد start کی button کو پریس کریں جب آپ start کی button کو پریس کریں گے تو یہاں آپ کے counting ہوگی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا belt جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کو دس سیکنڈ تک چلنے نے دس سیکنڈ کے بعد آپ اپنے پہنوں آرام سے پلیس کریں اور walk کرنا شروع کریں لیکن اس کو آپ two پہ پہلے چلائیں کچھ عرصہ آپ two پہ walk کریں اس کے بعد اس کو step wise آپ اوپر لے کے جائیں جیسے four پہ اس میں آپ دیکھیں گے آپ کی treadmill machine کی speed تھوڑی زیادہ ہوتی جائے گی then you can do it at six یہ ایک horizontal plane ہے اب جو main چیزہ وہ یہ ہے یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں کہ incline it increases your effort جب آپ horizontal speed پہ جا رہے ہیں incline پہ آپ کو incline کریں گے تو یہاں پہ treadmill زیادہ effectively آپ کی calories burn کرے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کی effort کا level وہ زیادہ ہو جائے گا اگر میرے کیمرہ میں آپ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نیچے سے جو treadmill ہے وہ بھی incline میں جا چکی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح اوپر کو چلے گی ہے اور اگر آپ میرے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ effort کا level زیادہ ہو گیا یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی ٹیلے پہ چاڑ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اگر بڑھا دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ effort کا level تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے یہاں سے ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا incline رکھنا چاہتے ہیں دوسری ایک چیز بڑی important ہے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح اپنی walk کرتے رہیں اس پیس پہ چلتے رہیں اس سے آپ کی کلوریز برن ہوگی انکلائن کرتے ہوئے ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے جو کہ کلوریز برن کرنے میں ایک بڑی important term ہے وہ ہے high intensity interval training system high intensity interval training میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 400 to 500 میٹرز آپ full speed سے رن کریں گے اس کے بعد جب 400 to 500 میٹرز آپ رن کریں گے اس کے بعد 100 to 200 میٹر سلو رن کریں گے اگر کسی کا سٹیمنہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں بھاگ سکتا آپ 100 میٹر رن کر لیں 150 میٹرز رن کر لیں اس کے بعد آپ نے پھر واپس سلو سپیڈ پہ آجینا ہے جیسے آپ 2 پہ آجیں 3 پہ آجیں 4 پہ آجیں تو اس کے بعد اس کو مند کرنا ایک بڑا important system ہے اس میں آپ نے جب اس کو مند کرنا تو آپ انکلائن جو ہے اس کو zero پہ کریں پھر اس کو stop پہ کریں as you have seen کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے آپ نے treadmill کو use کر رہے ہیں اس میں 2 ہی چیزیں important ہیں آپ نے high intensity interval training کی طرف جانا ہے اس سے آپ کی calories جلدی اور زیادہ effectively burn ہوں گی اور دوسرا آپ نے انکلائن position میں کرنا ہے انکلائن سے بھی آپ کی calories جلدی برن ہوں گی ہوریزانٹل میں کیلوریز برن ضرور ہوتی ہیں لیکن انکلائن میں اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا جیسے پہلے ہم نے کچھ ٹائم کے لیے پاؤں سائیڈ پہ رکھ کے دس سیکنڈ کے لیے مشین کو چلایا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مشین کی ویئر ان ٹیئر جو ہے وہ کم ہوتی ہے اگر آپ اپنا پورا ویٹ اس بیلٹ کے اوپر لے کے کھڑے ہو جائیں گے پھر جو مشین کی لیکٹرکل موٹر ہے وہ وائنڈ کرے گی تو اس سے آپ کی ویئر ان ٹیئر تھوڑی زیادہ ہو سکتی مشین کی زیادہ ہو جاتی اور مزین حراب ہونے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں if you find this video informative please do subscribe our channel like share and comment thank you so much